اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیا سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ آج ہم لوگ وی بی میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سنگل سٹیٹمنٹ انا ملٹیپل لائنز تو سٹوڈینٹ اگر ہمارے پاس وی بی میں ایک لمبی سٹیٹمنٹ آگے تو ہم لوگ اس کو ملٹیپل لائنز پر کیسے لکھ سکتے ہیں تو سٹوڈینٹ پہلے آپ لوگوں نے جتنی سٹیٹمنٹ ایک لائن پہ لکھنے ہیں وہ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے وی بی نیو لائن اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک سپیس کریٹ کرنی ہے پھر اپنے اینٹر کا بٹن پر اگلی لائن پہ چلے جانا ہے تو سٹوڈینٹ آج ہم لوگ اس قام کو بھی پر فارم کر کے دیکھیں گے ملٹ پریویش جو انپوٹ باکس اور میسیج باکس جو ہے ان کے بارے میں سیکھا تھا آج ایک اس کے بارے میں تفصیلن جو ہے ہم لوگ پروگرام رائٹ کریں گے تو سٹوڈینٹ آپ نے پروگرام رائٹ کرنا ہے جس میں آپ نے یوزر سے اس کا نیم ایج اور اڈریس جو ہے وہ انپوٹ باکس پہ لینی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا فارم جو ہے وہ اپن کر لینا ہے اس پر ایک بٹن کر لینا ہے بٹن کی جو ہے وہ ہم لگ رکھتے ہیں ایڈ یور انفو ہمارا جو کوڈنگ والی ونڈو ہے وہ اپن ہوگی سٹوڈینٹ اب یہاں پہ ہم لوگ اپنا پروگرم جو ہے وہ میں نے رائٹ کر کے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کیونکہ ہم نے ایج چاہیے نیم چاہیے اور اڈریس چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم تین جو ہے وہ ویریبل ڈکلیئر کروائیں گے ہمارا نیم اور ہمارا اڈریس جو ہوگا یہ کونسی ویلی ہوگی یہ ہماری سٹرنگ ویلی ہوگی اور ہمارے ایج کیا ہوتی ہے سٹوڈینٹ ہمیشہ انٹیگر ویلی ہوتی ہے انٹیگر ویلی ہوتی ہے تو وہ انٹ میں ہم لوگ لیں گے پہلے ہم نے کیا لیا ڈیم نیم ایز سٹرنگ پھر ہم نے اڈریس لیا اڈریس کیا لیا ایز سٹرنگ اب ہم لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک انپوٹ باکس جو ہے وہ کرے اویزر اس میں کیا کریں اپنا ڈیٹا انپوٹ کرے ہم لڈیٹا انپوٹ کرے سٹوڈینٹ اپنے ڈیٹا انپوٹ کرے گا اس کے لئے ہم گرانے انپوٹ باکس ساترہ سنٹیکس پورا پڑھ چکے باشد کریں سب سے پہلے ویریبل نیم ہم نے کیا لکھائے نیم یہاں پہ کہاتا ہے variable name assignment operator کے left side پہ ہم نے name لکھا ہے جہاں پہ آئے گا user کی value name کیا کیا ہوگی store ہوگی سب سے پہلے name پھر assignment operator right side پہ assignment operator کے input box ہم لوگ create کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم لوگ کو اس کی prompt value کیا جو user کو لکھی ہوئی show ہو جو user کو لکھا ہوا message show سب سے پہلے وہ لکھیں گے وہ کیا ہوگا user کو show enter your name سب سے پہلے اور اس کا box جو ہمیں show ہوگا اس کا ہم نے نام بھی کیا رکھ دیا title پہ name اس کے پاس store ہم نے address لے لیا ہے ٹھیک نا کہ جو user address دے وہ address میں جا کے save ہو اس پہ input box ہم نے لیا enter your address اس کا user enter your address یہ لکھا ہوا show ہوگا اور اس کا input box ہوگا اس کا title پھر آئے گا age user کی age ہے جو اس کے بعد input box enter your age prompt value enter your age لکھا show ہوگا اس کا بھی box کا نام کیا رکھت ہے age اس کے پاس student جو name address age user دے وہ message box میں بھی show so message box as it is is text سب سے بہلے message box لکھنا ہے میں نے previous lecture میں بتایا کہ یہا پہ پہ بریکٹ بلکل نہیں لگانی اس کے بعد students آپ centering میں لکھو name تو جو بھی name کیا ہوتے prompt value as it is name لکھا message book میں show ہوگا اس کے بعد student ہم لوگ concatenation کیا use کریں کہ ہم لوگ یہاں کافی item سے declare کروانا چاہا رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں concatenation سیمبل لگائیں گے students پہلے پہلے آپ کو prompt لکھا show name بعد پھر value اس کی variable کی وہ بھی show اس کے پاس آپ نے again concatenation سیمبل لگانا اور vba new line لکھنا ہے آپ نے here پہ space کرنی اور underscore دینا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو میں ساتھ نیچوار ریڈ ہوگیا کیونکہ اب کیا ہوگیا error پہلے آپ create کرنی ہے space پھر آپ نے لگانا ہے underscore پھر آپ لوگ انٹر کر کے چھلے جانا ہے next line پہ چھلے جانا ہے اس کے بعد ہم نے address لیا ہے اس کے بعد again address کی value show